اللہ اکبر نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ کروڑھا احسان ہے کہ شعور بیدار کرنے کے لیے اگاہی کے لیے اور یہ باور کروانے کے لیے کہ ہماری مشکلات کی کیا وجہات ہیں ہماری پریشانیوں کی کیا وجہات ہیں یا آج کے دور میں جو امت حد درجے نیگٹیو انرجی سے متاثر ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا فیکٹرز ہیں تو اسی طرح مختلف موضوعات کے اوپر میں نے پچھلے پندرہ دنوں میں تقریباً پونے دس گھنٹے بیانات کیے جو مختلف چینلز پہ ہمارا جو شافیہ سوشل میڈیا ہے پبلک ہوئے ہیں زیادہ تار جو ہے وہ تلاش چینل پہ پبلک ہوئے ہیں ان پونے دس گھنٹے کے بیانات میں میں نے یہ بات سمجھانے کی یا کھولنے کی کوشش کی ہے کہ اگر جادو کا وار ہوگا تو وہ کتنے دن بعد محسر ہوتا ہے اور کتنے دن بعد وہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور کتنے دن تاکہ وہ سو فیصد قابل علاج ہوتا ہے اور پھر کتنے ماہ کے بعد وہ قابل علاج سو فیصد نہیں رہ جاتا قابل علاج تو ہوتا ہے لیکن پھر مکمل شفاہ نہیں ہوتی اور بدن کتنے عرصے کے بعد جادو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی جادو سے بدن کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا پھر جادو کی علامات بتائیں کہ جب پانی کے چھینٹے گریں پہشاب پخانے کے چھینٹے گریں خون کے چھینٹے گریں اس طرح گھر سے جو ہے وہ مور کا پنک ہے سی کا کانٹا ہے یا خون الودہ کبوتر کے پر ملیں یا کسی بھی پرندے کے یا مرگی کے پر ملیں یا جسم کا کوئی حصہ ملے یا گھر سے گوشت ملے یا گھر سے تعویزات ملیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے یا ان کو تلف ڈسپوز آف ہم نے کیسے کرنا ہے اور اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے تلف نہیں کریں گے تو پھر کیا کیا پچیدگیاں پیدا ہوں گی تو ایک یہ موضوع تھا پھر اگلے جو بیاناتیں ان میں میں نے یہ واضح کیا کہ اگر جادو کا وار چل گیا تو پھر کیا ہوگا اس میں میں نے یہ بات واضح کی کہ سب سے پہلے ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے پھر یہ بات بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈرونے خوابوں میں سب سے پہلے آپ کو سانپ نظر آنا شروع ہوں گے بچھو نظر آنا شروع ہوں گے اس طرح جنگلی برندے اور خاص طور پر گائے بھینسیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی لڑتے جگڑتے مارک اٹائی کرتے خون خرابہ دکھنے کو آپ کو خوابوں میں ملے گا تو یہ ساری باتیں پہلے بیان آپ کے اندر ہو چکی ہیں پھر آج سے دو دن پہلے میں نے بیان کیا کہ جب جادو بدن کے اندر سرائیت زیادہ کر جاتا ہے تو پہلی علامت یعنی یہ جو خواب ہیں یہ تو خواب کی پہلی علامت ہے جو ظاہری طور پر بدنی علامت ہے یعنی جسم کی جو پہلی علامت ہے وہ کون سے ظاہر ہوگی وہ اس موضوع کے پر بھی بیان ہو چکا ہے اور وہ بیان ہے کہ جسم میں سنیاں چوبنا اس طرح کا اس کا تھم لے لیں تو جسم کی جو پہلی علامت ظاہر ہوگی جب جادو جڑ پکڑ جائے گا سرائیت کر جائے گا تو بدن کے اندر سنیاں چوبنا شروع ہو چکے گی تو ان تمام موضوعات کے اوپر تفصیلی بحث ہو چکی ہے بیان ہو چکا ہے اور مختلف جو چینلز ہیں بالخصوص تلاش چینلز شافیہ سوشل میڈیا اس کے اوپر پبلک بھی ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو آج ہم آگے مزید بات کریں گے کہ ہمارے دشمن ہمارے مخالفین ہمارے حاسدین ہمیں برباد کرنے کے لیے کون کون سی چالیں چلتے ہیں یا جادوگر ہمیں کیسے بیوقوف بناتے ہیں یا فی زمانہ عاملین یوٹیوبرز یہ ہمیں کیسے بیوقوف بنا کے ہمارے گھروں کو اجارتے ہیں اور ہمیں مالی طور پہ بھی کنگال کر دیتے ہیں آج بودھ ہے وینس ڈے ہے صرف پچاس گھنٹوں میں ٹھیک ہے پچاس گھنٹوں میں یعنی ایک دن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے دو دن دو گھنٹے پچاس گھنٹوں میں تین کیس ہمارے پاس آئے کہ لوگوں نے اپنے گھر اجار دیئے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میرے ایک بندے کے پاس پچاس گھنٹوں میں تین کیس آگئے اور ان تین کیسوں میں کموں پے ساڑھے سات آٹھ لاکھ رپیہ لوگوں نے اجارا ہے کسی کو دو لاکھ دیا ہے کسی کو ڈیڑھ لاکھ دیا ہے رات کو ایک خاتون رو رہی تھی کہ حضرت صاحب فلان پیر نے میرے سے ایک لاکھ چوتالیس ہزار پے لے لیے ہیں اب وہ مزید میرے سے نوے ہزار کا تقاضہ کر رہا ہے اور میں نے اپنے شہر سے چوری مخفی طور پہ خفیہ طور پہ آنکھ بچا کر زیور بیش کر اس کو پیسے دیا تو چھ ساڑھے چھ لاکھ سات لاکھ رپیہ کے یہ تین کیس ہے جو پچاس گھنٹوں میں ہمارے پاس آئے تو لوگوں نے ان موضوعات کے اوپر بیانات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ عوام میں شہور آئے تو ہو سکتا ہے ہماری اس کوشش سے کوئی گھر برباد ہونے سے بچ جے اور کوئی لٹنے سے بچ جے اب وہ خاتون مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب میں نے آپ سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ میں یہ کر بیٹھی ہوں زیور چوری بیچ بیٹھی ہوں اب ظاہر ہے سسرال کو پتا چلے گا شہور کو پتا چلے گا وہ ایک الگ لڑائی بنے گی اس کی الگ پچیدگیاں پیدا ہوں گی مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میرا نقصان پورا ہو جائے مجھے وہ پیسہ واپس مل جائے تو میں نے اس خاتون کو کہا پیسہ ضرور واپس ملے گیا اور اللہ کے حکم سے ملے گا پر ملے گا قیامت کے دن آپ بھی سمجھ لے ہوں گے حضرت صاحب کے پاس بڑی گدر سنگی ہے چلو آج وہ دیں گے تو جن جن سے ہم نے پیسے لینے ہمارا کرزہ ڈوبا ہوا ہے ہم بھی وہ پڑھیں گے اور وہ پیسہ واپس آجے گا بھائی میں نے صحیح سی بات کی ہے سو فیصد پیسہ ملے گا دیکھیں ملے گا قیامت کے دن عامل کو پیسہ دے دیا فوجی کو پیسہ دے دیا وکیل کو پیسہ دے دیا سپائی کو پیسہ دے دیا جج کو پیسہ دے دیا قیامت کے دن ملے گا کیوں یہ سب طاقتیں ہیں وکیل کے پاس ادارہ ہے ادارے کی طاقت ہے وہ فرد نہیں ہے اس کے پیچھے ادارہ ہے فوجی ہے اس کے پیچھے ادارہ ہے پولیس ہے اس کے پیچھے ادارہ ہے اسی طرح جو عامل ہے وہ اکیلا نہیں ہے وہ ایک ادارہ ہے اس کے پیشے ایک طاقت ہے تو کسی بھی طاقتور بندے کو پیسہ دے دوگے تو ملنے والا نہیں ہے ملنے والا نہیں ہے ملے گا ضرور شافیہ آپ کو تسلیح دے رہے آپ نے ہارٹ اٹیک سے نہیں مرنا گولیاں خاص کے نہیں مرنا نالیج مو دے کے نہیں مرنا سرانتہ لے مو راکھ کے ادھی راکھنوں نہیں رونا ملے گا ضرور اور قیامت کے دن ملے گا تو اس لیے زندگی کو سکون ڈاٹ کام رکھو جو دے چکے ہو بس سبر کرو ان اللہ ماں صابرین بشک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بس سبر کرو وہ کھوک آتے ہو گیا تو یہی بات میں نے اس خاتون کو سمجھائی کہ اللہ والی جو دے چکی ہو وہ واپس ملنے والا نہیں ہے تو آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیسے گیا اب اس نے موضوع مجھے کیا دیا ہے کہ حضرت صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر بیٹھے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کر بیٹھے یہ وہ قوم ہے کہ پانچ ہزار پے کا کھانا ہوتل سے کھا کے نکل دی ہے اور پارکنگ پہ بیس روپے کے لیے ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں جاجوں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں فوج میں ہوں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں پولیس میں ہوں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں کسٹم میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں ایکسسائز ڈیوٹی میں ہوں ٹھیک ہے اپنے اپنے عہدے جو ہے وہ سنا کے تو بیس روپے یہ قوم بچا رہی ہوتی ہے اندر کھانا کتنے کا کھا کر آئے ہیں پانچ ہزار یہ وہ قوم ہے تو یہ قوم کسی ملانگو کو کسی ڈبا پیر کو کسی جاہل کو ڈیڑھ لاکھ روپے دے دے یہ یہاں آکے ایک ہزار روپے کا ٹوکن لیتے ہیں یا آن لائن سروس پہ ایک ہزار کا ٹوکن لیتے ہیں یہ ہمیں ایک سو بیس سناتے نہیں ہیں بلکہ ہزار پوری سناتے ہیں لیکن ملانگوں کو ایک لاکھ چھتالیس ہزار روپے فراڈیوں کو ایک لاکھ چھتالیس ہزار روپے اور پچاس گھنٹوں میں سات لاکھ روپے اجار دیا ہے اس کا مطلب ہے اجارہ نہیں ہے ان کو اجارہ گیا ہے انہوں نے نہیں دیا ان سے نکلوایا گیا ہے یہ ہے آج کا موضوع اللہ علوہ اگر اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاؤ گے عاملین کی طرف جاؤ گے یہ چال کیا چلیں گے ان کی چالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جذبہ میرا یہ ہے نیت میری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چال آپ کے ساتھ چلی جائے یا آپ کے کسی پیارے کے ساتھ یہ چال چلی جائے یہ وار اس کے اوپر ہو تو ممکن ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں سنی ہوں تو آپ بچ جائے یا کوئی آپ کا پیارہ برباد ہونے سے لٹنے سے بچ جائے جب آپ کسی بھی عامل کے ساتھ کسی بھی عامل کے ساتھ ایک ہزار میں کوئی ایک عامل ہوگا جس کے شر سے آپ بچیں گے آج کے دور میں اگر آپ ایک ہزار عاملین کے پاس جائیں گے تو اس میں نو سو نننوے فرادیے ہیں نو سو نننوے فرادیے ہیں اور ان میں سے اکثریت جادوگنوں کی ہے اور باقی جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ محض فرادیے ہیں لٹے رہے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی کالا علم نہیں ہے کوئی جنتر منتر کوئی چیز نہیں ہے وہ محض زبان کی کمائی کھاتے ہیں اور نام کے عامل بنے ہوئے ہیں تو اس ایک ہزار میں جو باقی جو دس پندرہ ہوں گے وہ ویسے جادوگر ہے اور لبادہ اوڑا ہوا ہے حضور کے غلاموں والا ایک تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آج کے دور میں ایک ہزار عامل کے پاس جاؤ گے تو اس میں کوئی ایک ہوگا عامل باقی سفراد ہے سفراد ہے اب آپ کے ساتھ ہوگا کیا جب آپ عامل کے پاس فیزیکلی جاتے ہیں بس طرح میں کسی کے پاس جاتا ہوں یا آپ میرے پاس آتے ہیں ایسے فیزیکلی جاتے ہیں ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور آج کے دور میں زیادہ کیا ہے آن لائن یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ورس اپ کے ذریعے کہیں سے آپ کو نمبر مل گیا ٹھیک ہے کسی کا چینل مل گیا کسی کی ویب سائٹ مل گئی ٹھیک ہے کسی کا فیس بک کا پیج مل گیا یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کا آن لائن رابطہ ہو گیا یہ دو طریقے ہیں نا یا تو آپ بالمشافہ گئے فیزیکلی کے موقع پہ یا آپ کا رابطہ ہو گیا دونوں طریقوں میں واردات ایک ہی ہوگی ٹرک ایک ہی ہوگا کام ایک ہی ہوگا وہ کام کیا ہوگا اگر آپ یوں بالمشافہ جاتے ہیں اور عامل نے آپ کو بھامپ لیا کیوں وہ فیس ریڈنگ کرتے ہیں وہ سارا دن ان کا کام ہے انہوں نے کسی طرح آپ کو بھامپ لیا کہ آپ کے پاس مال ہے آپ کے پاس روکڑا ہے آپ دس زار بیز زار پچاس زار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ چاس لاکھ اس لیول تک جا سکتے ہیں ہر بندے کی حیثیت ہے نا کسی طرح عامل کو پتا چل گیا کہ آپ کچھ پیسہ مجھے دے سکتے ہیں وہ آپ کو ایک تاویز دے گا کیا کرے گا تاویز دے گا وہ تاویز ہوگا تسخیر کا اب جاگتا رہی گا اب بات ہماری شروع ہوگی جو آج کا موضوع ہے وہ آپ کو کیا دے گا ایک تاویز دے گا دم کیا ہوا پانی بھی دے سکتا ہے اور تاویز بھی دے سکتا ہے عمومی طور پر وہ تاویز دے گا اب وہ یہ کہے گا یہ تاویز آپ نے پی لینا ہے پانی میں ملا کر یا اپنے گھر میں فلان جگہ پہ آپ نے جا کر لٹکا دینا ہے دبا دینا ہے یا جلا دینا ہے چاری کام ہوتے ہیں نا تاویز کے ساتھ پینا ہے یعنی پلا دینا ہے لٹکا دینا ہے دبا دینا ہے یا جلا دینا ہے تو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ پی لینا ہے ٹھیک ہوگی یہ تو ہو گیا کہ بالمشافہ آپ کے جو آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے رابطہ کیا اپنی پریشانی بتائی اس نے کہا جی آپ اپنا اڈریس دے دیں اور یہ ہم تاویزات بیج رہے ہیں آپ حدیعہ دے دیں کیا لفظ اسمال ہوگا حدیعہ دے دیں کتنا حدیعہ دے دیں جو آپ کی خوشی ہو آپ اس کو دو ہزار بھی دے سکتے ہیں پانچ ہزار بھی دے سکتے ہیں یا وہ آپ کو باتوں ہی باتوں میں اسیس کر لیتا ہے کہ یہ پانچ کا ہزار دے سکتے ہیں یا دس کا ہزار دے سکتے ہیں وہ سیدھا آپ کو کہہ دے گا کہ پانچ ہزار حدیعہ ہے دو ہزار حدیعہ ہے ایک ہزار حدیعہ آپ ایزی پیسہ کے ذریعے کروا دیں ہم آپ کو تاویزات بیج دیں گے اسی طرح موقع پہ بھی یہ کاروائی وہ ڈال سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا اس کا پانچ ہزار ہے یا اس کا پچاس ہزار ہے اگر اس کو پتا چل جائے کہ یہ موقع پہ دے دے گا اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ موقع پہ نہیں دے گا وہ آپ کو مفتاویزات دے دے گا جاکتے رہیے گا مفتاویزات دے دے گا حدیعہ نہیں لے گا کیوں؟ اس کو پتا چل چکا ہے کہ تُو انڈے دینے والی مرغی ہے اس کو پتا چل چکا ہے اب وہ مفتاویزات آپ کے گھر بیجے گا یا موقع پہ آپ گئے ہیں تو وہ دے گا کیوں؟ وہ انویسمنٹ کر رہا ہے وہ کاروبار کر رہا ہے وہ چوچا نہیں ہے چوچا تُو بنا ہے پاگل تُو بنا ہے بے وقوف تُو بنا ہے یا تجھے بنا رہے وہ کاروبار کر رہا ہے وہ چاکو چبند ہے وہ کوئی مخلوق کی خدمت نہیں کر رہا وہ کاروبار کر رہا ہے فراڈیا ہے اب وہ آپ کو دے گا تاویز تو تاویز کے ساتھ میں نے بتایا چار کام ہوں گے دبا دو لٹکا دو جلا دو یا پیلا دو عمومی طور پر ہوتا ہے پیلا دو جب وہ تاویز آپ پر لے کر آوگے جو اس نے تاویز دیا یا جو اس نے تاویز آپ کے اڈریس پر کوریر کیا وہ آپ کے مسئلے کے لیے نہیں ہے جو رونا آپ نے رویا جا کر یا ورسپ کے ذریعے کال کے ذریعے وہ اس مسئلے کا تاویز نہیں ہے وہ تاویز تسخیر کا ہے جو ہی وہ تاویز اندر جائے گا تو بس پھر تم اسی کے ہو جاؤ گے اسی کے ہو جاؤ گے تمہارا اعتقاد تمہارا یقین اتنا ہو جائے گا تمہارا دماغ اب اس کے ہاتھ میں آجے گا اب وہ جو کہتا جائے گا فون کے اوپر یا بالمشافہ ملاقات میں تم کرتے جاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی عورتوں کی عزت بھی اس کے ہاتھ میں دے دو گے بات کہاں سے شروع ہوگی دو چار پانچ ہزار پیسے اور اس کے انتہا کہاں جا کر ہوگی ماں بہن بیٹیوں کی عزت اور ناموز کی پامالی پہ جا کے پھر یہ بات یہاں بھی نہیں رکے گی پھر یہ بات ختم ہوگی جب تیرے اندر سے ایمان بھی نکل جائے گا تو بالکل مرتد اور کفر ہو جائے گا کہنے کہ تو مسلمان ہوگا یا تو دعویٰ کرنے میں مسلمان ہوگا حقیقت میں تو کفر ہو چکا ہوگا یہ کہانی اس دن جا کر ختم ہونی ہے یہ ختم ہو جے سال میں یہ ختم ہو جے چار سال میں اور یا یہ ختم ہو دس سال میں شروع ہونی ہے تسخیر کے ایک تعویز سے اور ختم ہونی ہے جا کر ایمان کے رخصت ہونے میں یہ کل کہانی ہے یہ کل فلم ہے یہ فلم دس گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے اور دس سال کی بھی ہو سکتی ہے اب جو ہی اس نے تعویز دیا آپ نے پی لیا آپ نے جلا دیا اور خاص طور پر پی لیا یا آپ نے منگوایا اور آپ نے پی لیا اب آپ نہیں رہ گئے اب آپ وہ ہو گئے ہیں اب آپ اس کے ہاتھ میں آگئے ہیں شکنجے میں آگئے ہیں آپ کا دماغ اب آپ کا نہیں رہ گیا آپ کی سوچیں اب آپ کی نہیں رہ گئی اب وہ جو کہے گا کہ دباؤ آپ دباؤ گے وہ کہہ لٹکاؤ آپ لٹکاؤ گے وہ کہہ جلاو آپ جلاو گے پھر بات یہاں نہیں رکے گی پھر وہ جب سمجھ جائے گا کہ میرا وار کامیاب ہو گیا ہے اب جاگتے رہیے گا بڑی اہم بات ہے میرا وار کامیاب ہو گیا ہے یعنی میں نے اس کو مسخر کر لیا ہے اب وہ چار چیزیں مانگے گا یہ ہے آج کا اصل موضوع کتنی چیزیں مانگے گا چار ذرا جاگتے رہیے گا جے شما آگئی ہیں تو ذرا ڈبٹا تھلے کر لے آجے ہے ڈبٹا تھلے کر لے آجے جے مردہ نو شرم آگئی جے نا آئی تو کوئی گالہ نہیں ہے شافی روز بزد کردہ آگئے وہ چار چیزیں مانگے گا پہلی چیز وہ مانگے گا کہ اپنی تصویر بیجو اپنی تصویر بیجو دوسری چیز وہ کیا مانگے گا کہ اپنے کپڑے بیجو جو چوبیس گھنٹے پہلے پہنے ہوئے تھے یعنی ایک رات آپ نے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے یا دن پہنے ہوئے تھے استعمال شدہ کپڑے جن کے ساتھ آپ کا بدن مس کیا ہو جی صاحب میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو استعمال شدہ کپڑے بیجو کتنے کام ہوگئے دو پہلا کام وہ کیا کرے گا تصویر یعنی چار چیزیں جو وہ مانگے گا اس میں پہلی وہ مانگے گا آپ کی تصویر دوسرا وہ کیا مانگے گا استعمال شدہ کپڑے تیسری چیز وہ مانگے گا کہ اپنے ناخن کاٹ کر بیجو چوتھی وہ چیز مانگے گا اپنے بال مجھے دو یہ چار چیزیں مانگے گا ان چار میں سے چار بھی مانگ سکتے ہیں ان چار میں سے دو بھی مانگ سکتے ہیں اور ان چار میں سے ایک بھی مانگ سکتے ہیں ذرا ایتی آتھرہ کھلو تے دوسری انگل نہ کانساف کھلو وہ چار کے چار نہیں بھی مانگ سکتا آپ کو کہا ادھر صاحب آپ کیا بیان کرتے کرتے ہمیں بے وکوف بنا دیتے ہیں ایک ایتی ہاتھ رفوایا جے وہ تو کانسی انگلی مروائی جے تو کیا جے چاروں کی چاروں ہی نہیں وہ مانگے گا یہ کیا بات ہوئی ہاں یا تو یہ چاروں چیزیں مانگے گا یا چار میں دو مانگے گا یا چار میں تین مانگے گا یا ایک مانگے گا اور یہ بھی ممکن ہے وہ چاروں ہی نہ مانگے وہ صرف اتنا پوچھ لے کہ تیرا نام کیا ہے اور تیری ماں کا نام کیا ہے بس مسخر آپ پہلے ہو چکے ہیں اور اگر بیل فارس اس نے یہ والا کام نہیں کیا کہ تیرا نام کیا ہے اور تیری ماں کا نام کیا ہے اس نے ڈریکٹ یہ چار چیزیں مانگ لیں یا دو مانگ لیں اس کے بعد یہ پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے اور تیری ماں کا نام کیا ہے یہ تو معمولی سی بات ہے یہ تو معمولی سی بات ہے اب جب آپ کے بال اس کے ہاتھ میں آگئے ناخن ہاتھ میں آگئے استعمال شدہ کپڑا ہاتھ میں آگیا تصویر ہاتھ میں آگئی اللہ والو کپڑا ہاتھ میں نہیں آیا تم ہاتھ میں آگئے ہو بال ہاتھ میں نہیں آئے تم ہاتھ میں آگئے ہو تصویر ہاتھ میں نہیں آئی تم ہاتھ میں آگئے ہو ناخن ہاتھ میں نہیں آئے تم آگئے ہو اب اللہ ہی تمہیں اس دجال سے چھٹکارہ لے کر دے یا تمہیں وہاں سے ازادی مل جے ورنہ تم اب مرتے دم تک ازاد ہونے والے نہیں مسخر وہ تمہیں پہلے کر چکا ہے اور تمہارا بدن اب اس کے ہاتھ میں اب جیسے وہ چاہے گا وہ نچائے گا کیوں تمہارے باز تمہارا لباز تمہارے ناخون تمہاری تصویر وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سم نے تمہیں بٹھا کر جادو کر رہے جیسے سم نے بٹھا کر جادو کر رہے میں ایک آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں جادو کیونکہ گندگی ہے تو اسی طرح کی مثال دیتا ہوں میں اب بول رہا ہوں تو میرے دانت صاف نہیں کی ہوئے تو میرے موں سے بدبو آ رہی ہے تو اگر یہ جو پہلی صاف میں لوگ بیٹھے ہیں تو اگر موں میں بدبو زیادہ ہوگی تو ان کو زیادہ آئے گی جتنے یہ دور والے ہیں ان کو بدبو نہیں آئے گی بدبو ہے لیکن بدبو کا اثر جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا کم ہوتا جائے گا یعنی اس کی تاثیر جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی جو بندہ جتنا میرے قریب ہوگا اس کو میری بدبو سانسوں کی زیادہ محسوس ہوگی اسی طرح جادو کا ہوتا ہے کہ جب جتنا بندہ قریب ہوگا اس کی تاثیر اتنی زیادہ اثر کرتی ہے اگر اس کی ریاضت بہت زیادہ ہے وہ مشرک ہے لانتی ہے آلہ درجے کا تو وہ امریکہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی ٹونک کے رکھ دے گا تو اس کا انحصار ہے اس کی ریاضت کے اوپر اور اس کے شرک کے اوپر لیکن جب بندہ قریب ہوگا بلکل فیزیکلی یا اس کے جسم کے کچھ حصے ہوں گے جس طرح بال ہوگے ناخن ہوگے ٹھیک ہے کپڑے ہوگے یا تصویر ہوگئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جب وہ مکمل طور پر اپنے عمل کو ان چیزوں کے اوپر یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اوپر ڈالے گا تو جادو بلکل ایسے پنجے گاڑ دے گا موثر ہو جائے گا جادو ایسے موثر ہو جائے گا جیسے آپ کو سامنے بٹھا کر وہ جادو کر رہا ہے تو جب اللہ ولو یہ جادو کر کے اس نے وہ ناخن اپنے پاس رکھ لیے کپڑے آپ کو واپس بیچ دیئے ٹھیک ہے یا انہوں نے جھوڑ بولا کہ ہم نے جیو آپ کے کپڑے جلا دیئے تھے ہم نے جنات کو جلا دیا جو کہ عمومی طور پر وہ کہتے ہیں یا ہم نے کپڑے آپ کے دبا دیئے تھے اب اس نے ان کپڑوں کو پر جادو کر کے یا ناخنوں کو پر جادو کر کے تصویر کو پر جادو کر کے ٹھیک ہے پتلا بنا کے تصویر ساتھ لگا دی اس کے بعد اس نے وہ جادو کہیں دبا دیا لٹکا دیا ٹھیک ہے اب جب تک وہ جادو ختم نہیں ہوتا وہاں سے تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے جان چھوٹنے والی نہیں ہے اب ہر آنے والے پل میں اس جادو کا اثر بڑھتا جائے گا کیوں جو مکروح اوقات ہیں جب ان میں وہ ریاضت کرے گا تو اس کی توجہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ٹھیک ہوگا ہے جس طرح مان باپ اپنی اولاد کے لیے ہر پل دعائیں کرتے جاتے ہیں اولاد آگے بڑھتی جاتے ہیں مرشد اپنی مریدوں کے لیے ہر پل دعائیں کرتے جاتا ہے اس کی جو اولاد ہوتی روحانی وہ آگے بڑھتی جاتے ہیں اسی طرح یہ بدبخت جن کے اوپر جادو کر دیتے ہیں تو یہ جب ریاضت کرتے ہیں تو توجہ ان چیزوں کے اوپر بڑھتی جاتی ہے وہ شیعتین طاقت پکڑتے جاتے ہیں پھر جون جون جادو پرانا ہوتا جائے گا تو جو موقعات اس نے بند ہوئے ہیں وہ خود بھی جادو کرنا شروع کر دیں گے اب یہ چار مہینے جب گزر گئے اب عامل پیچھے رہ جائے گا جو اس نے موقعات کا نظام تیرے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اب تیری ڈھولکی بجانے کے لیے تادہ موت وہی کافی ہیں اب جادوگار مر بھی جائے تیری جان چھوٹنے والی نہیں ہے اب وہ جو جادو اس نے جہاں دبایا تھا لٹکایا تھا چھیکے وہ گل سڑ بھی جاتا ہے اب یہ جو موقعات تیرے اوپر مسلط وہ کر گیا ہے اب تیری جان چھوٹنے والی نہیں ہے اب یہ موقعات اگر مرد ہے اس کا کاروبار تباہ کریں گے اس کی صحیح تباہ کریں گے اس کو لڑا کا جگڑالو بنا دیں گے وہ کرزوں میں جگڑا جائے گا دوست اس کے چھوڑ جائیں گے رشدار اس کے چھوڑ جائیں گے مکان اس کا بک جائے گا کاروبار اس کا تباہ ہو جائے گا یہ عمومی مسائل ہوں گے مرد کے ساتھ عورت ہے تو عورت کے ساتھ مسائل کیا شروع ہوں گے کہ عورت کے جو ایام ہیں وہ ریگولر ہو جائیں گے انہوں میں خلل آجے گا عورت کے جسم کے اندر گلٹیاں بننا شروع ہوں گی سسٹ بننا شروع ہوں گی اس طرح بچہ دانی ہے اس کے اندر وارٹر بیگز بننا شروع ہوں گے فلوپین ٹیوبز جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی عورت عورت نہیں رہ جائے گی اولاد پیدا کرنے کے لیے وہ نہیں رہ جائے گی یا ماں وہ نہیں بن سکتی پھر گھر کے اندر لڑائی جگڑے ہوں گے اور یہی جادو یہی شیعاتین طلاق تک نوبت لے کر جائیں گے میاں بیوی میں نفرت ہوگی اب آپ آئے دن اس کے ساتھ رابطہ کرو گے نئے تویز بھی آتے جائیں گے اور نئے اگربتیاں بھی آتی جائیں گی اور نئے نئے پھل جڑیاں بھی آتی جائیں گی یہ راوی پہ پھینک کر آنا ہے یہ پانی کے اندر پھینک کر آنا ہے یہ درخت پہ لٹکانا ہے یہ آدھی رات کو قبرستان پھینک کر آنا ہے بس پھر آگے تو فلمیں ہیں وہ جس طرح تمہیں چاہے گا نچائے گا وہ دس سال نچالے یا پانچ سال نچالے تم کماتے بھی جاؤگے روتے بھی جاؤگے اور اس کو کھلاتے بھی جاؤگے کیوں اس نے آج کمیٹی تمہارے ساتھ ڈال لی ہے اور کمیٹی اتنی ڈاڈی ڈال لی ہے ایسا ایگریونٹ کیا ہے کہ اس نے تیرے بدن کو پکڑ کر جادو کیا ہے اب تم نکلنے والے نہیں ہیں اب میں نے کیا کہا تھا کہ اگر شمہ آجا نا ایک قاتون کو میں جس طرح کہتا ہوں کہ بھائی تین شرائط ہیں علاج کے لیے کہ تمام وضائح بن گھر میں تابیزات نقش بھی رہے ہیں دبائی لٹکائے ہیں ان سب کو نکال دینا ہے پانی میں بہا دینا ہے جلانا نہیں ہے میں شرائط لگاتا ہوں ایک قاتون کہنے لگی حضرت صاحب کوئی ایک کو وید کروں کٹ دے یہ تو اسی اے پوچھو کہ کیڑی جگہ ہے جتے ہی تبیز جلایا نہیں ہے کتھے کتھے ہی ساڑ دے رہے ہیں جب کتھے کتھے ہی دبان دے رہے ہیں ان پکے فرش بانگئے انہوں کینج کٹ دیئے ان اے ہی ساڑے کو ہے کہ آپ نکل جائیے جب ہم نے آپ کے ساتھ چلنا پکی سچی توبہ کر لی ہے تو اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہا گیا اب ہمیں بات یہی سمجھ آ دیئے کہ ایک کاری بکے گا انہوں نے ایک توییز نہیں کٹ سکتے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اسی دے لے آکے پندرہ پندرہ توییز عبتیاں بنا بنا کہ ساڑ دے رہے ہیں تو تنیاں دے رہے ہیں تو کڑی 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 ہے پتہ نہیں دبا کے پھر ان کا پانی چھڑکت رہے ہیں تو ہمیں آپ کی باتیں سن کر یہی بات سمجھ آئی ہے کہ عزت ایدے چیئے کہ چوپکار کے کارویچی ہے کسی اور جگہ تھے چلے جائیے یعنی اتنے لوگوں نے تعویزات مغوا مغوا کے اپنے گھر میں جلائے ہیں دبائے ہیں لٹکائے ہیں تو میں نے امت کو کیا سمجھایا ہے کہ ایک تعویز تم نے گھر لاکر دبا دیا یا جلا دیا سمجھ لو اگر دبایا ہے تو نسلوں کو دبا دیا جلایا ہے تو نسلوں کو جلا دیا پلایا ہے تو نسلوں کو بستر پر ڈال دیا اب یہ تیرے گھر سے جادو ختم ہونے والا نہیں ہے ہاں اللہ ختم کر دے تو وہ ایک اللہ کے بات ہے اصول کے مطابق اب تو اس مسئیبتوں سے نکلنے والا نہیں ہے تو اللہ اللہ اگر آپ کو کوئی جادوگر کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ اپنا نام بتاؤ اپنی ماں کا نام بتاؤ ٹھیک ہے یہ کس کے پیچھے چھپتے ہیں وہ جی تشخیص کرنے کے لیے علم العداد ہمیں جو ہے اس کی روح سے ضرورت ہوتی بلکل ہوتی ہے وہ اس علم کے ذریعے تشخیص کرتے پر وہ ہے کی نینے وہ ہے کی نینے ٹھیک ہے تو اس لیے جو کامل ہوگا وہ کبھی آپ سے ماں کا نام نہیں پوچھے گا یا آپ کا نام نہیں پوچھے گا اسے ضرورت ہی نہیں ہے اسے ضرورت نہیں ہے آج کے بعد کوئی آپ سے ماں کا نام پوچھے بیٹی کا نام پوچھے یا آپ کا اپنا نام پوچھے تو آپ نے نام کی طرف نہیں آنا دینا اسے کہنا اگر تو اتنا کامل ہے پس عملہ ہے جنات ہیں موقعات ہیں دہا پتہ کر لے کہ میری مانہ نہ کی ہے تو میری بیبیدہ نہ کی ہے یا میرا نام کیا ہے پہلا وار یہاں ہوگا اور اس کے بعد چار چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر شیعتین کے شر سے دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے اور جادوگروں کی جادوگری سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اولو یہ چار چیزیں سگے باپ کو بھی نہیں دینی تصویر استعمال شدہ کپڑے بال اور ناخون اگر تم دے بیٹھے ہو تو آج شافی کی باتیں سن رہے ہو تو لکھ کے رکھ لو تمہیں اللہ ہی نکال سکتا ہے تم نکلنے والے نہیں جو مرضی پڑھائیاں کر لو کیوں تم پڑھائیاں کروگے تو تم کاری ہو جس کے ساتھ تم نے آڑا لینا ہے وہ آمل ہے تم پورے نہیں آ سکتے ہاں اللہ کی خاص مدد آج ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تم آمل کے ساتھ پورے نہیں آ سکتے کیوں اس کے ہاتھ میں تمہارا بدن ہے جسم ہے جنات کے ہاتھ میں تمہارا بدن ہے جسم ہے اب وہ تمہاری روح پہ بھی حاوی ہو گئے ہیں اور تمہارے بدن پہ بھی حاوی ہو گئے اب یہ نکلنے والے نہیں ہو تمہیں اب اگلی بات تصویر کا ایک روح ہوگے اب تصویر کا دوسرا روح ہے یہ تو تھا کہ ہم پریشان تھے بیمار تھے کرزے میں جگڑے ہوئے تھے گھر میں لڑائی جگڑے تھے بیٹی آ کر بیٹھی ہوئی تھی میاں بی بی کی لڑائی تھی بیماری تھی وغیرہ وغیرہ یہ تو ہم نے کروایا اپنے لیے وہ بہت بڑا گروہ ہے جماعت ہے جو اپنے حاسدین کو سزا دینے کے لیے جادو کروا آتا ہے ان کی تصویر بیج دی اپنے رشتہ داروں کی بچی جو ہے اس کے کپڑے لے کے کسی طریقے سے بیج دیئے ان کا جوتا چوری کروا کے وہ بیج دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بال کسی طریقے سے حاصل کر کے بیٹی کے پہنچا دیئے اس پہ بندش لگاؤ ان کا رشتہ باندھو یا اس کو غلط رستوں پہ چلاؤ اس طرح بیٹے ہیں ان کا جوتا لے لیا جو لڑکے ہیں ان کا جوتا لے لیا اب جوتے کے اندر پسینے کی کیا ہے بو ہے وہاں سے ڈاکھانا پتا سارا مقلات کو جنات کو جادو گروں کو مل جاتا ہے وہ دے دیا ہے اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو برواد کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے جادو کروایا وہ ایسے ظلیل و خار ہوں گے کہ میں نے اس کو پر الگ سے ایک بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر نہاک وضائف پڑے یا جادو کروایا آپ کے ساتھ چار کام ہو کر رہنے ہیں آپ نے اللہ نہ کرے اپنے کسی دشمن کا جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں عزیز رشدار کا لباس بیج دیا کمیز بیج دی شڑ بیج دی جوتا بیج دیا بال بیج دی تصویر بیج دی یا ناہن بیج دی اس پہ آپ نے نہاک جادو کروایا نہاک جادو کروایا اس کو نقصان پہنچتا ہے نہیں پہنچتا جادو چلتا ہے یا نہیں چلتا شافی نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تیرے ساتھ چار کام ہو کر رہے اور اگر تیرے ساتھ یہ چار کام نہ ہو شافی اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہے اور مرنے کے بعد کل قیامت والا دن حضور علیہ السلام کے سامنے بھی ذمہ دار ہے تیرے ساتھ چار کام ہو کر رہنے اگر تُو نے غلط پڑھائیاں کی غلط تعویزات جلائے یا کسی سے جادو کروایا ماں کا نام بتا کے اپنے دشمن کا نام بتا کے یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز دے کر جس طرح جوتے ہیں کپڑے ہیں ناخن ہیں بال ہیں یہ کام تُو نے کیا تجھے چار سزائیں ملے گی پہلی سزا اللہ تجھے کنگال کر کے چھوڑے گا پہلا کام دوسرا اللہ تیری اولاد کو نا فرمان کر کے چھوڑے گا دو سزائیں تیسری اللہ تجھے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر کے چھوڑے گا اللہ تجھے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر کے چھوڑے گا چوتھا اور آخری عذاب کہ اللہ تجھے ظلیل و خار کر کے چھوڑے گا یہ چار سزائیں مل کے رہنی ہیں اگر آپ نے کسی کے اوپر نہاک وظیفے پڑے چاہے قرآن سے پڑے تو چاہے صفلی پڑے اسی طرح آپ نے نہاک کسی کے اوپر قرآنی تویز داگا کیا یا صفلی تویز داگا کیا یہ چار سزائیں مل کر رہنی ہیں اس کو پر شافی نے الگ سے ایک مکمل بیان کیا ہے کہ تمہارے چار کام نہ ہوں ایک کام الٹا کرتے کرتے تو شافی قیامت تک ذمہ دار قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے یہ چار سزائیں تجھے مل کر رہنی ہیں آپ جو توجہ رکھئے گا اگر کسی پہ نہاک یہ کام کیا اللہ اس کو کنگال کر دے گا اولاد کو نافرمان کر دے گا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دے گا اور ککھوں ہولا کر دے گا زلیلو خار کر دے گا جب تم نے جادو کسی پہ کروایا تو تمہارے اوپر یہ سزائیں یا یہ عذاب آ رہے ہیں تو جب تم جادوگر سے جادو اپنے اوپر ہی کروا رہے ہوگے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا یا جادوگر برائے رانج جادو جب تیرے بالوں پہ ناخنوں پہ تیرے کپڑوں پہ تیری تصویر پہ یا کسی اور چیز پہ جو تم نے دی ہے اس کو پر کر رہا ہوگا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا میں نے کیا کہا یہ کہانی دس سال بعد بھی ختم ہو سکتی ہے پندرہ سال بعد بھی ختم ہو سکتی ہے پانچ مہینے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے تیرہ عامل کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا تو اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا اگر آن لائن رابطہ ہے اجڑ گیا چھوڑ دے گا تیرا کام نہیں ہوا جو اس نے موقعات تیرے ساتھ باندھ دی ہیں وہ تیری جان چھوڑنے والے نہیں ہیں جو تُو نے تعویزات پی لیے ہیں اب تیرے بدن سے نکلنے والے نہیں ہیں جو تُو نے تعویزات جلا دیے ہیں اب ان کی آگ تھنڈی ہونے والی نہیں ہیں تُو جادوگر کو چھوڑ چکا ہے عامل کو چھوڑ چکا ہے مگر یہ کمبل اب تجھے نہیں چھوڑنے والا لموں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی اب خطا لموں میں ہو گئی ہے جذباتی پان میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ والوں کو چھوڑ کے علماء مشایق کو چھوڑ کے صحاب علم جو ہے ان کو چھوڑ کے جب ان حرامزادوں کے پاس گئے ان حرامیوں کے پاس گئے تو پھر اللہ سزا تو دے گا اللہ سزا تو دے گا اب یہ سزا کا نظام شروع ہو گیا آپ زیادہ زیادہ کیا کرو گے آپ کا کام نہیں ہوگا بدزن ہو گئے چھوڑ کے اس کے پاس چلے جاؤ کوئی پڑھائی دائی ہے کوئی لٹکانے دبانے جلانے والا دیا ہوا ہے اب سب کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جاؤ گے تیری بربادی کے لیے ایک تمیزی کافی ہے جو وہ پلا چکا ہے تیری بربادی کے لیے ناخنی کافی ہے جو وہ لے چکا ہے بال ہی کافی ہے جو وہ لے چکا ہے کپڑے ہی کافی ہیں جو وہ لے چکا ہے دیکھیں وہ جو فیملی ہمارے پاس سیالکورٹ سے آتی ہے انہوں نے کراچی والے پیر کو کم و پیش گیارہ لاکھ روپیہ دیا ہے اور گیارہ لاکھ روپیہ میں کیا ہوا ہے اپنے کپڑے اپنے بال کوریئر کروا رہے ہیں ادھر سے اگربتیاں آ رہی ہیں ادھر سے انگوٹیاں بن کر آ رہی ہیں پھر جنہوں ٹنگے نہیں ٹنگے گئے تو پھر ان کو پتا چلا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا پھر لڑے جگڑے کہ ہمارے پیسے واپس کرو جب انہوں نے آنکھیں دکھائی کہ پہلا تو انہوں اچھے ٹنگے آئے تو پھر اہی اچھے ٹنگدہ مانگے تو پھر دم دبا کر باگ آئے ہیں پھر آخری امید کیا ہوتی ہے در شافی پھر شافی کے پاس آگئے اور یہاں نہ ہنگ لگی نہ پھڑ گئی مفت میں کام ہو گیا اللہ نے تکلیفوں سے بھی نکال دیا ہے اور ادھر اب خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے ادھر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے موت آتی ادھر گیارہ لاکھ رویہ دے دیا اور اپنی عزتیں بھی دے دی اپنے بال بھی دے دی کپڑے بھی دے دی ماں بہنوں بیٹیوں کی شلواریں بھی دے دی ایک نمبر کی بغیرتی وہاں ظاہر کر دی اور جہاں اللہ کے نام پہ کہتا ہوں کہ مسکینوں کو کھانا کلاؤ مہمانوں کو کھانا کلاؤ خان کا کہ فلاں فلاں کام ہے وہ کرو خدمت شیخ میں پیسے دو ادھر حضرت صاحب گنجائش نہیں ہے کاروبار نہیں ہے جسے ہڑے کو کھان ہوندہ تھا ہی تو ہڑے دارتے آن دے ہی تو جڑ کے آئے ہیں تو اسے یہاں بھی دکھیں دے ہو کہ میرے کو آئے گا ہوتے ایمان نہیں ہونا ہوتے مال نہیں ہونا میں تو کہہ کے پاس جانا ہوں کیونکہ میں بولتا تو رہتا ہوں کہ میرے پاس اس نے آنا ہے جس کے یہاں ایمان نہیں ہونا مال نہیں ہونا تو ان کو یہ بات مل جاتی ہے ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم خرچ نہ کرتے جب یہاں آتے ہیں تو یہ وطیرہ ہوتا ہے اور جب آن لائن ہوتے ہیں یا گلی محلے کے جو عاملین ان کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی ہزاروں رپیہ بھی اور ادھر سے ایک کاغذ لے کر آ جاتے ہیں تو اللہ اللہ وہ کاغذ کسی طرح تمہارے گھر میں آ گیا تم نے دبا دیا پیلا دیا لٹکا دیا یا چوتھا ہے جلا دیا سمجھ لو کہ تم نے اپنے ہاتھوں کلہاڑی کے ساتھ اپنے پاؤں کاٹ دیا اپنا نصب کاٹ دیا اپنی نسلوں کو تم نے برباد کر دیا اب اللہ ہی تمہیں نکال لے تو نکال لے ورنہ تم نکلنے والے نہیں ہو تو جو بات آج میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ لوگ جو عاملین آن لائن کام کر رہے ہیں یا جو لوگ گلی محلوں میں کام کر رہے ہیں وہ تمہیں ایک تویز سے مار مارتے ہیں ایک تویز سے جو پہلا تویز تمہیں دیتے ہیں وہ میں نے آج سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ تسخیر کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے تسخیر کا جب آپ نے آن لائن مگواہ کے استعمال کر لیا یا جا کر لیا استعمال کر لیا اب آپ مسخر ہو گئے اب آپ کا دماغ نہیں کام کرے گا اب کیوں تمہارا دماغ اب اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے جو وہ سوچے گا وہ ہی تم سوچو گے جو وہ کہے گا تم کرو گے وہ کہے گا پیسے میں جو جس طرح عورت ہیں زیور بیچ کے پیسے دے دی مرد پیسہ دے تو سمجھ آتی ہے عورت کے پاس تو پیسہ ہوتا نہیں ہے پھر عورت کے اندر سخاوت ہوتی نہیں ہے عمومی طور پر لیکن عاملین کو دینے کے لیے پیسہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس عورت نے خود بچاری نہیں کیا اس کا ذہن جب انہوں نے پکڑ لیا تو اس کو بامر مجبوری یہ سارا کرنا پڑا دیکھیں ڈیلہ غازی صخیر سے ایک کیس آیا وہ خاتون اسسٹنٹ پروفیسر ہے سائکالوجی کی ذرا توجہ رکھئے گا میں کیوں کہتا ہوں کہ ان عاملین کو ان جاہلین کو تمغہ امتیاز دینا چاہیے اکیس طرحوں کی سلامی دینی چاہیے کس خاتون کو دھوکھا دیا ہے اسسٹنٹ پروفیسر اور کس سبجیکٹ کی ہے سائکالوجی کی نفسیات کی گھر میں ہیں دو خواتین آئیں گھر میں آئیں آ کر انہوں نے ہاتھ ملائیا ہاتھ ملانے کے بعد انہوں نے دو چار باتیں کی ہیں بس وہ دو چار باتوں کے بعد وہ خاتون گھر کی پیٹیاں کھول کھول کے اسسٹنٹ پروفیسر سندوق کھول کھول کے پیسے نکال رہی ہے اور جب پیسے پورے نہیں ہوئے ان خواتین کو اپنے گھر بٹھایا ہے کہ ادھر بیٹھو میں ایٹی ایم سے نکلوا کر لے کر آتی یہ ہے تسخیر اسسٹنٹ پروفیسر ایم فیل کلینیکل سائکالوجی میں کیا ہوا ہے یعنی وہ ڈاکٹر کا درجہ ہوتا ہے ان کا سیکیٹریس کا درجہ ہوتا ہے کلینیکل سائکالوجی میں ایم فیل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے گورنمنٹ ڈگری کالج میں پڑھا رہی ہے تو کام کیا ڈلا ہے ان خواتین نے آکے ہاتھ ملائیا ہے پپیاں جفیاں کی ہیں دو پولی پولی باتیں کی ہیں بس وہ خاتون ہپناٹائز ہوگی اس کا ذہن اسسٹنٹ پروفیسر کا انہوں نے باندھ لیا اب گرد میں جتنے پیسے تھے پچی تیز دار چالیز دار وہ نکال لیا باقی پیسے پورے نہیں ہوئے وہ جا کر ایٹی ایم کارڈ استعمال کر کے ایم سی بی سے پیسہ نکلوا کر لے کر آئی ہے وہ ایک موٹسائکل دینے آئی تھی اس نے کہا میرے پاس جتنے پیسے ہیں یہ سارے انویسٹ کر دو تاکہ مجھے ایک موٹسائکل کے ساتھ ایک موٹسائکل مفت مل جائے گی ہیں لطیفے کے نہیں ایک موٹسائکل کے ساتھ ایک موٹسائکل مفت مل جائے گی یہ تو چاند رات کو پیکج ہوتے ہیں کہ دو خریدو ایک مفت یا ایک کے ساتھ یا جب کلنس سیل لگتی ہے سیزن آف ہوتا ہے تو مختلف کمپنیاں سیل لگا آتی ہیں اس وقت ہوتا ہے لیکن ڈبل شاپ پروگرام دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے تو انہوں نے ڈبل شاپ پروگرام لگایا انہوں نے کہا یہ ایک موٹسائکل ہے اس وقت موٹسائکل تھی 65,000 پے کی 65,000 کی سی ڈی سیونٹی تو انہوں نے کہا ایک موٹسائکل ہے ایک موٹسائکل آپ لیں گی تو ایک موٹسائکل آپ کو ساتھ ملے گی تو یعنی 65 کے ساتھ 65 ملے گا اس نے کچھ پیسہ گھر سے نکالا کچھ پیسہ ایم سی بھی سے نکالا دو موٹسائکل یا تین موٹسائکلوں کی انویسٹمنٹ کر لی اب وہ انویسٹمنٹ بھی اور اس کے اوپر جو پروفٹ ہے اس کی واپسی کا جو وقت دیا گیا ہے وہ ہے قیامت کا دن کہ قیامت والے دن واپس ملیں گے اب روتے کر رہا تھے ہمارے پاس ہم نے پوچھا بھئی کیسے ہوا پھر یہ ساری کہانی سنائی سمجھ ہی نہیں آئی ہاتھ ملایا ہے بس ہاتھ ملاتے ہی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کر رہی جو وہ کہتی گئی میں کرتی گئی کہتی جب وہ پیسہ لے کر چلی گئی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے سوچا میں نے نہ ان کا نام پوچھا نہ میں نے ان کا موبائل نمبر لیا ہے نہ میں نے اڈریس پوچھا نہ میں نے کمپنی پوچھی نہ مجھے کوئی عطا پتا ہے کہ میں نے رابطہ کہاں کر رہے ہیں موٹسیکل کہاں سے آئے گی کب آئے گی کوئی ثبوت نہیں ہے حضرت صاحب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے کہا ہمیں تو زندگی کی مرگی نہیں ملی ہے ہمیں تو آن لائن ایک ہزار بیج کے مشورہ لے کے سر کھا کے علاج کروا کے بھی اگلے اکیس دن کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں ہون فیر ایک ہزار لینا جے ہون فیر ایک ہزار دم آ گیا ہے کہ بھئی وہ سوشل میڈیا والے ایڈمن بھی ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کنسلٹیشن فیز دی ہے کوئی انشورنس نہیں کروائی شافی سے ہمیں تو ایک ہزار پر کوسنے مل رہے ہوتے ہیں اور ادھر کیا ہے نہ عطا نہ پتا نہ نہ ڈاخانا کوئی نہ موبائل نمبر نہ کمپنی کا نام موٹسیکل آنی کہاں سے ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہوش آئی تو پھر وہ خاتون اپنی آلٹو گاڑی ہے ان کے پاس آلٹو گاڑی لے کر ڈی جی خان کی سڑکوں پر گمار رہی ہے میں نے کہا شکر کر تیری گاڑی بھی نہیں لے گئی اب بھائی لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہے اس طرح کی ایک دو عورتیں دی وہ دیکھی ہیں بھائی وہ دکھنے کے لیے آئی تھی بس انہوں نے کاروائی ڈالی اور اپنے گھر چلے گی تو اللہ علاوی اگر انہوں نے عمل اس طریقے سے منتقل کر دیا ٹھیک ہے تو تب بھی آپ مرے اور اگر انہوں نے پلا دیا تو تب بھی آپ مرے اور اگر انہوں نے آپ کو بھیج دیا تو تب بھی آپ ہی مرے اور اگر آپ نے یہ سارا کام کسی کے لیے کیا تو تب بھی آپ نے مرنا ہے میں نے بتایا کہ چار عذاب تیرے اوپر آ کر رہیں گے مالی طور پر کنگال ہو جاؤ گے صحت کے حوالے سے کنگال ہو جاؤ گئے لا علاج بیماری آئیں گی اللہ ظلیلو خار کر دے گا اور اولاد کو نا فرمان کر دے گا یہ چار عذاب تیرے پاس آ کر رہیں گے یا تیرے اوپر نازل ہو کر رہیں گے اگر تو نے اللہ کو چھوڑ کے عاملین کے در کو پکڑا یا جادوگروں کے پاس تو گیا یا کسی طرح تیرے جسم کا کوئی مواد جو ہے وہ جادوگروں کے حتے چڑ گیا اب آپ دیکھیں گجرمالہ سے مارے پاس ایک فیملی آتی ہے وہ ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی ہے ساتھ ان کی والدہ غالباً ستر سال سے ان کی عمر سے آتا ہے جب وہ ماں بیٹیاں علاج کے لیے جاتی رہیں تو پیر صاحب کا بیٹی کے اوپر دل آ گیا ہے پہلے انہوں نے اپنے لیے استعمال کرنا چاہا پھر انہوں نے نام یا بہانہ بنا لیا کہ اس کا رشتہ میرے بھائی کو دے دو اب بھائی شادی شدہ ہے نیت و غلط ہی نا نجائز فائدہ اٹھانا جسم سے ان بچاروں نے ڈر کر کہا کہ ہمارا آپ کا رشتہ بنتا نہیں ہے ایک تو عمر کا بہت فرق ہے بچی سولہ سترہ سال کی آپ کی عمر اتنی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں آپ اہل تشیعوں ہیں ہمارا آپ کا تعلق نہیں بنتا اب وہ شیعہ ہے لیکن شاشا کے لواہتے تھے سید کے لواہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا جب انکار کر دیا پیچی اٹھنے لگے تو انہوں نے اس نے اس کی ماں کے اوپر جادو کیا کیونکہ کپڑے تو پہلے ہی موجود تھے تبرکات تو سارے ماں نے پہلے ہی پہنچائے ہوئے تھے انہوں نے جادو کیا ماں بیمار ہو گئی رات کو جادو کیا ماں کی طبیعت خراب ہوئی صبح اس نے فون کر گا ماں کی طبیعت خراب ہے ماں کا پشاب بیجو تاکہ اس کے اوپر میں عمل کر کے دیکھوں کہ پشاب کے اندر جادو ہے کہ نہیں تو وہ تشخیص کرنی ہے تو پشاب بیج دو لیکن پہلا پشاب بیجنا ہے اگلے دن جناب وہ پشاب کولے میں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں یہ ہے بشرمی اور بے غیرتی جب اللہ روٹ جاتا ہے تو مات ماری جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعالی سمعیہم وعالی ابسارہم مات ہی ماری جاتی ہے اب یہ پشاب برطن میں ڈال کر برطن میں ڈال کر آمل کو دے رہے ہیں اس نے کیا کیا کہ ان کے پشاب کے اوپر جادو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ تین تین مہینے وہ ماں پخانہ نہیں کر سکتی پشاب نہیں نکلتا پشاب نہیں نکلتا نہ وہ کھا سکتی ہے نہ وہ پی سکتی ہے کترہ کترہ پشاب آیا اس سے نہ تسلی ہوتی ہے کبھی پخانہ آ گیا وہ بھی تھوڑا سا نہ تسلی ہوتی نہ پیڑ خالی ہوتا ہے نہ مسانہ خالی ہوتا ہے تو لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے اللہ اللہ آج سمجھانا یہ چاہ رہا تھا اگر دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو آپ کے رشتہ دار ہیں عزیز ہیں یا عاملین ہیں ان کی فنکاریوں سے بچنا چاہتے ہو آج کے بعد کبھی کسی کو تصویر نہیں دینی کیا کرنا ہے تصویر نہیں دینی لیکن اپنی تصویر فلٹر فلٹر لا کے آئی ڈی دے ٹھوک کے لانی ہیں سمجھ آ گئی میں کہتا ہوں کون کون سی بات امت کو سمجھائیں اب ہمارے پاس ہزاروں نمبر ہیں وارٹس اپ کے عورتوں نے اپنی تصویر آئی ڈی پہ لگائی ہوئی ہمیں تصویر مانگنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی تصویر کو ہمارے پاس آ جاتی سمجھ آ گئی بات کسی نے ماں باپ کی لگائی ہے کسی نے بچوں کی لگائی ہے کسی عورت نے اپنی لگائی ہوئی ہے آج کے بعد آپ نے کوئی تصویر مانگے تو تصویر نہیں دینی سوشل میڈیا پہ غیر ضروری تصویر شیئر نہیں کرنی جب آپ سوشل میڈیا پہ کام ہی نہیں کر رہے آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلا کام کیا ہو گیا تصویر کوئی آپ سے آج کے دور میں کپڑے مانگے آپ کی کزن آپ کی دوست آپ کا کوئی دوست مردوں کا مردوں کا کوئی دوست یا آپ مردوں کا کوئی کزن کوئی آپ سے پینٹشٹ مانگنے آجے جوتا مانگنے آجے کہ میں نے ولیمے پہ جانا ہے شادی پہ جانا ہے مجھے یہ دے دو گھڑی دے دو کوئی چیز آپ سے مانگنے آجے اور یہاں تک بھی کہ آپ سے وہ موبائل مانگے آپ نے موبائل نہیں دیا یہ نہیں میں کہہ رہا ہے موبائل میں جو ڈیٹا ہے جو رانوین دے ہو رضائی جمعوں دے کے وہ نہیں وہ تو تو دردہ نہیں ہے موبائل اس لیے کہہ رہا ہوں جو موبائل کا کور ہے وہ بڑا خطرناک ہے جو موبائل کا کور ہے وہ تو ہے اس کے اندر تو ہے اور تیرا پسینہ ہے اس کے اندر کسی طرح اس نے تیرے سے موبائل لیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دے دیا کہ موبائل میں نے اتارا تھا وہ کور ٹوٹ گیا تھا اس نے کوئی ایسا ڈراما کر لیا تو بھی کہہ گا چلو پرانا سا کور تھا پھٹا ہوا تھا کوئی بات نہیں وہ پھٹا نہیں تھا وہ تجھے پھاڑ کر رکھ دے گا موبائل کا کور اس کے ہاتھ آ گیا جوتا اس کے ہاتھ آ گیا مانگ کر لے گیا ولیمی پہ جانا ہے جوتا تو دے دو جوتا ہاتھ آ گیا بال کسی دی کے سے ہاتھ آ گیا ناخن کسی دی کے سے ہاتھ آ گیا کوئی ٹی شرٹ ہے ٹھیک ہے کوئی پینٹ ہے لڑکوں میں اس طرح بچیاں ہیں ہمیں یہ شرٹ دے دیں آپ کا یہ ڈیزائن بہت اچھا ہے ہم نے بھی یہ گلا بنوانا ہے ٹھیک ہے یا کپڑا بہت اچھا ہے ہمارا فنکشن ہے ہماری برڈے ہے یا کالیج سکول میں فیر ویل ہے فیر ویل ہے میں ہم نے وہاں جا رہا ہے یا کوئی فنکشن ہے کوئی بہانہ کر کے کپڑا مانگ لیا کپڑا چلا گیا آج کے دور میں کپڑا نہیں گیا تم چلے گئے جو چیز تم نے دی ہے وہ چیز نہیں گئی تم چلے گئے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کے دور میں اللہ والو کسی کو نہ تصویر دینی ہے نہ موبائل کا کور نہ موبائل دینا ہے نہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ کوئی آپ کا سجم بھی ہے جو تسبیح آپ نے استعمال کی ہوئی ہے تسبیح بھی نہیں دیں کیوں اس تسبیح کے ساتھ تمہارے ہاتھ مس ہوئے ہوئے ہیں تمہارے گھر سے تمہاری ماسی نے تمہارے کسی عزیز نے یہ تسبیح چرالی وہ تسبیح چوری کر کے نہیں لے کر گیا وہ تجھے چوری کر کے لے گیا تسبیح چلے گی ڈبٹا چلا گیا شلوار چلے گی کمیش چلی گئی یا پورا سوٹ دے دیا ناخن چلے گئے بال چلے گئے یا جوتا چلا گیا جراب چلی گئی بس تم اب ان کے ہاتھ میں آگے اب وہ تمہارے دشمن کیا کریں گے وہ جادوگر کو دیں گے جادو کروائیں گے اور اگر یہی چیزیں تم نے برائے راز خود جا کے ہوش و حواس میں عامل کو دے دیں تو تو اب عامل کے کڑکی سے نکل نہیں سکتا وہ تمام حضرات جو ابھی ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں اللہ سے پناہ مانگتا رہے ہیں اللہ سے مدد مانگتا رہے ہیں اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے اس پرفتن دور میں محفوظ رکھے ہمیں بچائے وہ حضرات جو یہ باتیں سارے میری سن کے پریشان ہو رہے ہیں حضر صاحب یہ تو ہم سب کار چکے ہیں تو بھائی جب یہ سب کار چکے ہو پھر تگڑے ہو ہونا دل چھوٹا نہیں کرو تگڑے ہو یہ فصل بوئی بھی تم نے ہے یہ کٹنی بھی تم نے ہے میں تمہیں لارے نہیں دیتا شافیدہ لارے ترے کبارے تو میں تمہارا جنازہ جائز کروانا چاہتا ہوں اس لیے میں تمہیں لارے نہیں دیتا چاہے تمہیں میری باتیں سن کے پریشانی ہو رہی ہے ٹینشن ہو رہی ہے تو ٹینشن ہی نہیں دینی شافیدہ نہیں ٹینشن دائی شافیدہ بیان بیان نہیں ہے میری جان ہے کیوں شافیدہ بیان ٹینشن دیتا ہے ٹینشن دوں گا تو سیدھے رستے پہ آو گے نا تو میں بھائی ٹینشن دینے کے لیے تمہیں کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ کر چکے ہو تو پھر تگڑے ہو یہ پی تم نے کاٹنی ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضرت صاحب بیان کرتے ہیں اور آخر پہ آکے ایک فکرہ بولتے ہیں اوہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ پڑھ لو ختم ہو جائے گا آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ سب کچھ آپ کر چکے ہو تگڑے ہو وہ یہ پی تم نے کاٹنی ہے یہ پی تیری نسلوں نے بھی کاٹنی ہے یہ اب چل سو چل ہے اگر ماں کے کپڑے دیئے ہوئے ہیں تو اولاد بھی پی کاٹے گئے اسی طرح کسی بیٹی کے کپڑے دے دیئے ہوئے ہیں جب بیٹی آگے شادی ہو جائے گی جیسے کیسے بھی اس کا گھر چلتا ہے بعد میں ٹوٹتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ آگے نسل میں جادو چل کیوں جب جادو ایک دفعہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ سات نسلیں چھوڑتا نہیں ہیں جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے علاج نہ کیا جائے اب اگر آپ یہ سب کچھ نیلا پیلا چٹا کالا کر چکے ہو دبانے والا لٹکانے والا جلانے والا یا عاملین کو پیسے دینے والا یا عاملین کو اپنے تبرکات دینے والا یہ کر چکے ہو تو پی بھی آپ نے کاٹنی ہے اور وہ پی کیا ہے کہ جب تک اپنا حسار مضبوط نہیں کرو گے علاج نہیں ہونا اور حسار کے لیے کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل ایک وقت لگے گا چار مہینے چھے مہینے آٹھ مہینے اس وقت جا کر وہ خضری عمل کی تاثیر آجے گی تو پھر تم ریورس ہونا شروع ہوں گے اگر آپ یہ سمجھو کہ میرے پاس آؤ یا کسی کے پاس جاؤ تو رات و رات مسئلہ حال ہو جائے تو لا لا جواب سمجھو جواب سمجھو اب ہوگا کیا کیونکہ یہ جادو بدن میں سرائیت کر چکے آپ میرے پاس بھی دو چار مردمہ علاج کے لیے آؤگے آن لائن میرے سے مشورہ لوگے تو شیعتین آپ کے اندر میوسی ڈالیں گے کبھی آرام آئے گا کبھی پھر ریورس لگ جائے گا کبھی آرام آئے گا کبھی پھر ٹونٹی پرسنٹ ریورس لگ جائے گا کبھی بالکل ٹھیک ہو جو گے پھر ریورس لگ جائے گا تو یہ آنکھ مچولی چلتی رہنی ہے تو ایسے جادو کی کاٹ کے اوپر سالوں لگتے ہیں سالوں لگتے ہیں تو اتنا حوصلہ اب کون لے کر آئے تو اگر حوصلہ نہیں ہے تو پھر تگڑے ہوگو اے منجی انتانو آپ ہی وڈنی پہنی ہیں تو جے گندم بھوئی جائے تو یہ آپ ہی وڈنی پہنی ہیں اے کسی نے توانی مدد نہیں کرنی یہ ذہن سے نکال دو کہ تمہارے لئے کوئی پڑھائیاں کرے گا وہ ذہن سے نکال دو بات ہے اب اللہ لگ لوگ لاکھوں رویہ مجھے آفر کرتے ہیں حضرت صاحب آپ مو سے جتنے پیسے مانگیں ہم دینے کو تیار ہے دیکھیں ایک فیملی ہے بورے والا کی انہوں نے مجھے پیغام بیجا ایک اور فیملی کے ذریعے حضرت صاحب آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں جاگتر یہ کہا کیا کر دیں ہمارا مسئلہ حل کر دیں میں نے کہا اگر میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ جتنے پیسے مانگیں گے ہم اتنے پیسے دے دیں گے میں نے انہیں جواب بیجا میں نے کہا جی میں نہ تو پیسے لیتا ہوں اور نہ میں کسی کا علاج کرتا ہوں میں تو اللہ کی رضا کے لیے پورا علاج بتاتا ہوں رہنمائی کرتا ہوں کنسلٹیشن دیتا ہوں کرنا آپ نے خود ہے چلاوں گا میں اللہ کے حکم سے پوری ذمہ داری لوں گا چلنا آپ نے خود ہے میں چل نہیں سکتا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک مریض کو لے کر بیٹھا رہا ہوں اگر میں اب ایک بیان کر رہا ہوں تو میرے ایک بیان سے لاکھوں لوگوں کو اللہ ہدایت دے رہا ہے تو میں ایک گھر کو لے کے بیٹھا رہا ہوں میں یہ کام نہیں کر سا نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ ہی آج کے دور میں علاج موثر ہوتا ہے اور یہ بھی ایک بات ہے ٹیکنیکل جب میں نے جواب بیج دیا اب اگلی باز رہا کانچنگلی مار لوگ کو کافی دیر ہوگی نا تا پونا کنٹا ہونا لگے انہوں نے مجھے جواب بیجا کہ حضرت صاحب آپ کی مربانی ہے ہم نے فلان کی سفارش بھی کروائی ہے آپ ہمارا علاج کر دیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے جتنا آپ کا وزن آپ کو پیسے میں تول دیں گے آپ اپنا وزن کر لیں آپ کے وزن کے برابر پیسے دے دیں گے میں عودوں کیا میں کہی ایک سو بی تری کلو تے ہونا چاہید ہے ڈیڑھ کمان تے ہونا چاہید ہے آج پتہ چلا موٹے ہونے کا بھی فائدہ ہے تو ہمارا کو پیسے میں تول دیں گے اب اللہ لو اتنا پیسے دینے کو کروڑوں مجھے وہ دینے کو تیار ہے کس لیے علاج کر دو اور میں نے انہوں نے کیا کہا کہ آج کے دور میں کسی کی پڑھائی موثر نہیں ہوتی وہ زبانوں میں تاثیر نہیں اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں خواتین عمومی علاج کرتی ہیں پڑھائی وغیرہ اپنی اولاد کے لیے اپنے شہر کے لیے یا اپنے لیے آج مائیں وظیفے اپنی اولاد کے لیے پڑھ رہی ہیں تو وہ موثر نہیں ہو رہے تو میرا موثر ہو جائے گا مائیں وظیفے پڑھ رہی ہیں رو رہی ہیں کرلا رہی ہیں تڑپ کے پڑھ رہی ہیں اللہ سے مانگ رہی ہیں تو ان کے اثر نہیں آ رہا تو شافید اثر آ جائے گا اس لیے کیونکہ ہم نے مرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موہ دکھانا ہے انشاءاللہ تو اس لیے ہم پھوک کے جواب دیتے ہیں کہ لالا ہم صرف مشورہ دیں گے بیان میں طریقہ پورا بتائیں گے ٹھیک ہے پنڈی دا رستہ ڈی چوک تک تا دسانگے پر ڈی چوک چھڑ کے نہیں آنا لے جانا توں آبے تدرنا توں آبی جا کے دینے ہن تیرے مقدر کہ تینوں تو بریانی ملجے یا تینوں پولس وین ملجے یہ تو ہن پھر تیرے مقدر سمجھا ہی بات کی نا ہم تجھے رستہ ڈی چوک کا بتائیں گے کہ یہاں سے کیسے ڈی چوک تا جانا ہے وہاں جا کے دھرنا کیسے دینا ہے وہ تو پولس آجے تکی کرنا ہے بریانی دی پلیٹ آجے تکی کرنا ہے طریقہ سارے دسانگے آگے تیرے مقدر ہیں بریانی دی پلیٹ آئے تیار ڈنڈا آئے وہ تو تیرے مقدر ہیں تو اگر تو یہ ہمارے سے توقع رکھے کہ مجھے پیشے بٹھا کے وہاں ڈی چو تک پہنچا کر آئیں پھر دھرنے سے فارق ہو کہ مجھے واپس بھی لے کر آئیں تو اللہ اللہ اتنے پیسے بھی دو جتنا میرا وزن ہے تو تب بھی میرے سے پورا جواب ہے میں جوتے کی نوک پہ ایسے پیسے کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے لئے حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے وہ ہی سب کچھ ہے ہمارے لئے اس لئے اللہ والا میں اپنا موقع بھی دے دیا ہے کہ جب میں الحمدللہ حضور کی کرم نوازی اتنی ہونے کے بوجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علاج نہیں ہو سکتا اگر ہوتا بھی ہے تو چند دن کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور پہنے سے بھی زیادہ ڈھول کی بجنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دلیل بھی میرے سے لے رہے ہو کہ ماں اولاد کے لئے علاج کر رہی ہے تو علاج مؤثر نہیں ہو رہا اس لئے بار بار سمجھا رہا ہوں اگر آپ نے تعویزات منگوا کر پی لیے ہیں دبائیں ہیں لٹکائیں ہیں جلائیں ہیں خدا کا واسطہ کسی کے پاس جا کر پیسے دے کے علاج نہیں کرواؤ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور اگر ہوگا بھی افاقہ وہ تھوڑے دن کے لئے ہوگا دوبارہ جس طرح بلی کی کتے کی دم جو ہے بودل میں ڈال کر رکھیں جب بھی نکال لوگو ٹیڑی کی ٹیڑی چار دن بعد پھر وہ کام ٹیڑے کا ٹیڑا ہی رہنا ہے پیسہ اور اجڑتا جائے گا وقت اور برباد ہوتا جائے گا اگر اس طرح کی حرکت کر چکے ہو ندانی آپ سے سرزد ہو گئی ہے یعنی غلطی ندانی میں تو آپ نے خضری عمل کا حسار کرنا آپ میں سے وہ لوگ جو آج پہلی بار سننے ہیں سوشل میڈیا پہ پہلی بار سننے ہیں آپ یوٹیو پہ لکھیں خضری عمل ڈاٹر ہامش شافی وہ سامنے آجے گا کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کا میرے سے رابطہ نہیں ہوتا یہاں تشریف نہیں لے کر آتے آپ صرف خضری عمل اور درود پاک پڑھتے رو پانچ عمال جو امت کو بتاتا ہوں وہ کرتے رو پانچ وقت کی نماز خضری عمل کا حسار سارا دن درود پاک راست سونے سے پہلے ایک تصویح سید الاستغفار کی رزق حلال کماؤ اور کرو آنکھوں کی حفاظت کرو اور ان پانچ عمال کو موثر کرنے کے لیے صدقہ دیتے رو یہ بنیادی علاج ہے اور یہ سب کے لیے جو علاج نہیں بھی کر رہے ہیں یہ سب کے لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے جب تک آپ کا ہمارے سے کسی طرح کبھی رابطہ نہیں ہوتا تو آپ یہ پانچ عمال کرتے رو اگر بالفرد بالکل ایک رابطہ ساری زندگی نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ پانچ عمال تجھے اس مسئیبت سے نکال دیں گے لیکن یہ پانچ عمال کے ساتھ اگر چھڑپا پروگرم چلتا رہے گا کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی زیادہ پڑھ لیا کبھی کم کر لیا تو اللہ اللہ پھر ان پانچ عمال سے بھی نفع ہونے والا نہیں ہے میں نے تشکیز کا طریقہ بھی بتا دی ہے لٹنے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سنا دی ہے یا بتا دی ہے اور علاج بھی بتا دیا ہے جب یہ بنیادی پانچ عمال کر لوگے یا کر کے ہمارے پاس آوگے آگے جو آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ جو ہم تشکیز میں سمجھ پائیں گے آپ کو آگے چلا دیں گے اور اگر بالفرز کسی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آسکتے یا آن لائن بھی رابطے میں نہیں آسکتے تو آپ پانچ عمال کرتے رو اللہ سے مدد مانگتے رو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھتے شفاہ ہو کرے گی اور اگر آپ یہ سمجھو کہ میں یہ پانچ عمال بھی نہ کروں اور مجھے شفاہ مل جے تو پھر سات نسلوں کی بربادی کاغذ پہ لکھ کر سندوق میں رکھ لو یہ شافی کا اعلان نہیں ہے یہ شافی کا دعویٰ ہے اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آگئی ہیں تو اپنے اصلاح کر لو اپنے پیاروں کو بھی بچا لو اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور اطاع فرمائے جو دکھی ہیں اللہ ان کو دور اطاع فرمائے جو اس طرح کے تمام مسائب میں پھنسے ہوئے ازمائش میں آئے ہو اللہ ان کو خیر و آفیت کے ساتھ ان تمام مسائب سے ان پریشانیوں سے ان ازمائشوں سے نکال دے گروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں عجبی ہیں عربی ہیں شہری ہیں یا دیہاتی ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ آجلہ اطاع فرمائے بدنی مریض ہیں یا روحانی مریض ہیں اسی طرح شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پہ جو مریض آتے ہیں اللہ ان کو بھی صحت والی زندگی اطاع فرمائے وہ تمام حضرات جو خان کا دارو شفاق کے ساتھ جوڑے ہیں سسلالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا کے مطلقین ہیں اللہ سب کی جان کی مال کی اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظ فرمائے وہ تمام حضرات جو ہمارے لئے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں یا خان کا کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے مر سے کر سے محفوظ فرمائے جو ہم نے مانگا وہ بھی اللہ اطاع فرمائے جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں بن مانگے اطاع فرمائے سبحان ربک رب العزت یمی یسیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین